زویو جو ابھی ایک ساپ بن گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ سانگ جن تو ایک فینکس ہے مطلب کہ ایک پنچی ہے تو پھر اسے ساپ سے ڈرنا چاہیے نہ وہ ڈر کیوں نہیں رہا ہے ابھی مجھے اسے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہیے نہ کیوں اسے مجھے میں اس موقعے کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اور وہ کہنے لگا کہ میں اتنی آسانی سے سالیوشن نہیں بتا دوں گا تو میں اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا اس نے سانگ جن کو یاد دلوایا کہ ہم وہاں پہ تھے تب ہی میں تمہارے کلوز آ پایا تھا ابھی تو اس لیے کہ کتنا وقت ہو گیا ہے لیکن سانگ جن نے اس کی انسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار میں سوچنا بھی مت سانگ جن نے اور بھی بتایا کہ اوپر سے اب تو میں ساپ کو بھی کھانے لگا ہوں اور بھوک کے علاوہ مجھے اور کوئی ڈیزائرز نہیں ہے زویو نے کہا کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو پھر تم مجھے کھا سکتے ہو یہ مرنے کا ایک نیا طریقہ ہے مجھے ایک نیا ایکسپیرینس مل جائے گا یہ سنتے ہی سانگ جن سپیچلیس رہ گیا اور پھر کہا کہ کیا بکواس ہے میں تمہارے عجیب ڈیزائرز کیوں پورے کروں ابھی ایسی ویئر باتیں کرنا بند کرو اور جلدی سے وہ کرز ریموو کرنے کی میتھر بتاؤ زویو سوچنا گا کہ وہ بس ایسا دکھا رہا ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری اور دیکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میری اور دیکھے گا تو پھر وہ اپنا کنٹرول کھو دے گا لیکن اب میں خود کو نہیں روک سکتا اس نے اپنا بڑا روپ لے لیا اور سانگ جن کی باری کو اپنی سنیک باری سے باندھ لیا سانگ جن تو پریشان ہو گیا کہ یہ اچانک سے اتنا بڑا کیوں ہونے لگا زویو اس کے گریب آتا ہوا لگتار گندی باتیں گڑا تھا کہ میں تمہارے ساتھ یہ یہ اور یہ سب کچھ کرنا جاتا ہوں لیکن سانگ جن نے کہا کہ کیا ایسا کر کے تم اپنی موت ڈھونڈ رہے ہو میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ میں ایسا نہیں کرنا جاتا میں تم سے پیار نہیں کرتا چاہے وہ پاسٹ ہو پریزنٹ ہو یا پھر فیوچر ہو یہ بولتے ہوئے اس نے زویو کا گلہ پکڑ لیا کہ خوش ہونا کچھ بھی پروف نہیں کرتا کسی کے ساتھ رائے کر خوش ہونا مطلب کہ کوئی تمہیں ٹول کی طرح استعمال کر رہا ہے تب ہی زویو چلانے لگا کہ تھوڑے در رکھو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے اصلی روپ میں واپس آ رہا ہوں سانگ جن تو اسے چھوڑنی رہا تھا کہ ہاں تو کیا لیکن زویو اسے دور ہوا اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا وہ سانگ جن کے کلوز آگے کہنے لگا کیا جن اب دیکھو اب تو میں کیچر میں رینگنے والے کیڑے جیسا نہیں دکھ رہا ہوں یہ تو تمہیں پسند ہے نا سانگ جن نے کہا کہ لیکن تمہاری نیچے کی باڑی تو ویسے کی ویسی ہے تو کیا تم صرف اپنے اوپر کی باڑی کیا کیا کرتے ہو کیا تمہیں اپنی نیچے کی باڑی نہیں چاہیے زوہ یہ گصہ ہو گیا اور من میں ہی جیو چلان کو گالیا دینے لگا کہ آخر اس نے کون سا کرز استعمال کیا ہے اس نے مجھے کتنی دیر تک ساپ بنائے رکھا اور میں ابھی پوری طرح سے اپنے اوریجنل روپ میں بھی واپس نہیں آ پا رہا ہوں اور میری پاورز بھی واپس نہیں آئی ہے لیکن اس نے سانگ جن کو سمائل کے ساتھ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے یہ جان بھوچ گئی رکھا ہے سانگ جن نے اسے آرڈر دیا کہ لیٹ جاؤ وہ زوہیو کے اوپر آیا اور اسے تھوڑی گالیا دی زوہیو نے کہا کہ اب تم کو زادہ ہی کہہ رہے ہو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ مجھے وہ برا لگ جائے گا سانگ جن نے پوچھا کہ کیا برا لگانے کے تمہارے کوئی ارادے ہے زوہیو حض نے لگا اور بتایا کہ برا لگانے کی میرے کوئی پیرادے نہیں ہے بلکہ میں تو اس اپنی تعریف سمجھ رہا ہوں سانگ جن نے زوہیو کو کس کیا اور اسے رفلی ٹریٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ساپ چڑیا کو کھاتا ہے لیکن اس بار ایک فینکس ساپ کو کھائے گا